اٹاوہ میں دو منزلہ مکان میں ویسپورٹ ہونے سے علاقے میں ہڑکم مچ گیا اس گھٹنا میں پریوار کے دو لوگ سمیت چھے لوگ گھائل ہیں گھائلوں کا علاج اسپتال میں جاری ہے اٹاوہ جنپت کے تھانہ ایک دل علاقے کے گلیات محلے میں دو منزلہ مکان میں ویسپورٹ ہو جانے سے علاقے میں ہڑکم مچ گیا اس ویسپورٹ کے چپیٹ میں آئے گھائل دور جا کر گرے گھٹنا کی جانکاری اسثانیہ پولیس ادھکاری ایون فائر بریگٹ کو لگی تو موقع پر پہنچ کر ریسٹیو کیا گیا سبھی گھائلوں کو علاج کے لیے اسپتال بھیجوائیا گیا جہاں پر ڈاکٹر کی دیکھ ریک میں گھائلوں کا علاج جاری ہے وہیں ویسپورٹ کا کارن گھر میں رکھی آتش باجی بتائی جارہی ہے حالانکہ اس پورے ماملے کی جانچ پرتال کی جارہی ہے گھٹنا کی جانکاری ملے کے بعد ایسپی سٹی کپل دیو سی او سٹی امیت کمار فائر بریگٹ ادھکاری تبارک حسین سمیت بھاری سنکھیا میں پولیس بل موقع پر پہنچے پرادر دربر نیوز کے لیے اٹاوہ سے چنچل دوبے کی ریپورٹ ان کو سبسل پہنچا دیا گیا ہے چار لوگوں کا سادھاران سا علاج ہو کے کسپے میں ہی وہ اپنے گھر سے لے گئے ہیں دو لوگوں کو سائفائی بھیجے گا ہے ابھی تک بسپورٹ کا کارڑ کیا سمجھنا ہے چا لوگوں نے بتایا ہے اس گھر میں جو رہ رہی تھی جو رفاقت انساری جن کا گھر ہے ان کی بہن ہے یہاں تو انہوں نے بتایا کہ اوپر تین سیلندر رکھے ہوئے تھے دو بڑے ایک چھوٹا سیلندر ان کا یہی کہنا ایک سیلندر میں آواز ہوئی تو وہ سبھی لوگ نکل کر کے باہر آئے اور اس میں جو ہماری ٹیم ہے ملوہ ہٹایا جا رہا ہے اس کا سوہسپسٹ آنسر ہم اس کے بار دیتا ہے پہلے تین سال پہلے یہ سوچنا ملی ہے کہ بنایا جاتا تھا ان کے پریوار والے بناتے تھے جن کا پلوٹ کنی باہر ہے لیکن کچھ لوگوں کا بتانا ہے کہ ابھی تین دن کے لیے دیپا والی میں انہیں انمتی ملی تھی اور پروپر انمتی ملی تھی لیکن اندر جو ابھی دیکھا گیا ہے اس میں پٹاکے یا اس طرح کا جو ہمارے فائر سروس کے لوگوں نے دیکھا ہے اس طرح کا کوئی انس نہیں پایا جا رہا ہے پھلہ حال تھوڑا سا ٹائم دے کر اس کو جو صحیح جانچ ہے وہ اندر آئی جا رہی ہے ٹائم